اسلام علیکم ویڈیوز اسی جواد ویلکم بیک ٹو نیتر ویڈیو تو آج کی اس ویڈیوز ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس اردو کا جو پیپر ہے کلاس ٹینٹھ آپ نے اس کو کیسے اٹمٹ کرنا ہے کل اور کن کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اسی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سب کو چلیں ویڈیو پہ چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لو تو لائک شیئر کمنٹ کرو اپنا بہت سا خیال رکھنا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی اینڈ نہیں کر رہے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس ریڈ پین میں لے لیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس سوال جو بھی اس طرح آئیں گے سوال نمبر دو الف کا پہلا اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو موڈل پیور بھی دکھاؤں تو آپ لوگوں نے جو سوال کی جگہ بنی ہے وہاں پہ ہی کرنا ہے یہ ہمارے پاس آگیا جی سوال نمبر دو سوال نمبر دو کا ہمارے پاس آگیا الف یہ آگیا جی تو اس طرح آپ نے اگزیکٹ جہاں پہ اس کی جگہ بنی ہوئی ہے سوال نمبر دو الف سوال نمبر دو الف مطلب اس کا جو پہلا اول ہے اس کا سوال نمبر دو کا دوسرا پارٹ ہے یہ ون ڈو آگے چھوٹا چھوٹا لکھے اس طرح آپ نے دیکھنے تو یہاں پہ دیکھو پہلا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے تو جس بچے نے اس طرح مرکزی خیال لکھا ہے تو یہاں پہ مارکر سے پروپر لی آپ نے مرکزی خیال لکھ کے اس کو انڈر لائن کرنا ہے اور پھر یہاں پہ نیچے لکھنا ہے تو اوورال اگر میں اس کو کہوں تو رائٹنگ بھی ٹھیک نہیں ہے اور بس گزارا ہی ہے لکھ دیئے اس نے اس کے بعد دوسرا دیکھیں تو سوال نمبر دو کا جو پارٹ نمبر دو ہے وہ اگزیکٹ جو جگہ بنی ہے وہ آپ نے اس جگہ پہ ہی لکھنا ہے تو اس کے بعد دیکھو سوال نمبر چار آیا سوال نمبر دو کا جو چوتھا پارٹ اگین یہاں پہ اس نے لکھ دیئے تو یہ آپ نے یہ کچھرہ بیچ میں نہیں ڈالنا پیپر کے یہ اتنا گندہ امپریشن ڈال دیتا ہے یہ تو ایک لائن اس طرح ایک کٹا مار دو اس طرح بس وہ بھی پینسل سے تو یہ کچھرہ آپ نے نہیں ڈالنا اپنے پیپر پہ اور یہ بچے کی جو رائٹنگ وغیرہ ہے وہ بس اس کو کم کیا کہہ سکتے ہیں اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہیں اس کو بھی جو ٹیچروں نے بتایا ہے تو اس نے کی پھلال پھر بھی اس نے آگے یہاں پہ اس نے کچھ اچھا کرنے کوش کی یہ لائنیں آپ نے اسکیل سے لگانی ہے اس نے یہ دیکھو ہاتھوں سے لائنیں لگائی ہیں جو کہ یہاں سے کچھ اور ہے وہاں سے کچھ اور ہے تو یہ بری بہت زیادہ لگ رہی ہے یہ نیچے اپنے پاس ہے فضول یہ ولی لائنیں نہیں لگانی اور یہ اگر آپ نے ون ٹو لکھ رہے ہو ون آگے ہے ٹو پیچھے ہے تھری ادھر ہے تو آپ لوگ کہو گے ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے جواب سے یہ ہونا چاہیے تو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے یہ ہماری آنکھ کو وہ تسلیح نہیں دے رہی ہے خوبصورتی کا جو وہ آئینیں اس کو خراب کر رہی ہیں تو اگر آپ کا پیپر بہت زیادہ خوبصورت لکھا ہے تو ہم اس کو اتنا زیادہ اندر پڑتے ہی نہیں یہ دیکھو اندر یہ کچھرہ نہیں ڈالنا تو آپ کو اردو میں نمبر زیادہ ملتے ہیں اردو میں اتنا زیادہ کوئی پڑتا نہیں ہے زیادہ پریزنٹیشن کے ایمارکس ہوتے ہیں یہ بھی دیکھو آپ نے ایک لائن پروپر لے کے صحیح چلنی ہے اور اگر اس کو بھی پیچھے سے لے رہے ہو تو یہاں پہ اس کو کوشش کرو پیچھے سے ہی سٹارٹ کر دو اس کے بعد یہاں پہ بھی دیکھو کوئی بلو مارکر کا کہیں یوز نہیں ہوا وہاں سدھا سدھا لکھ دیئے درمیان میں کوئی ورڈ جو ہیں وہ اس نے ایڈ ہائیلائٹ کر دیئے لڑکے نے جو کہ ایک اچھی چیز کی ہے جس طرح فطرت اسلام اس کا جواب بنتا ہے تو اس کو اس نے بلو مارکر سے لکھے تاکہ ایکزامینر اس کو چیک کرے باقی کچھ بھی نہیں پڑے گا اور وہ آگے چلا جائے گا اگین یہ لائنیں غلط غلط لگائیں یہ تھوڑی رائٹنگ بھی اس کی گزارے لائک کیے اس کے بعد یہ لگوی مینی اس لائی مینی اس نے لکھے نیچے اتنا پیج بھی اس کا اتنا جگہ نہیں تھا تو اس نے یہاں پہ اس کو منیج کرنی کوشش کی لگن اگین یہ لائنیں اس کے لے جاؤ اس سے لگاؤ پروپرلی یا تو لگاؤ ہی نہیں تو اگین جو اس نے شیر بھی لکھے وہ چلو بلو مارکر سے لکھ دی ہے یہاں پہ اصل میں اس نے پوائنٹر یوز کی ہے پوائنٹر اور بلو مارکر کا آپ اس میں جو کمبینیشن ہے وہ خراب ہو گیا آپ نے بلو بال پینی یوز کرنا ہے اور ساتھ میں بلو مارکر اور بلیک مارکر بھی آپ یوز کر سکتے ہو اور بلیک پوائنٹر بلو پوائنٹر سے آپ نے پیپر نہیں لکھنا اس کے ساتھ بلو مارکر آپ لگاتے ہو تو یہ دیکھو دونوں ایک جیسا ہوتا ہے بڑا گند بن جاتا ہے اگر یہ دیکھ لو یہاں پہ اگر غلط ہوگے ایک اوپر لائن لگا تو یہ کچھرہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ لوگوں نے اس طرح ایڈنگ دینی ہے لگوی میں نے اس طرح میں نے یہ ایڈنگز بلو مارکر سے لکھنی ہے اس طرح شیر ہے درمیان میں اس طرح اس کو یہ ڈال کے اس طرح لکھ دینے دو اورال میں اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈس سیٹسوائیڈ ہوں یہاں پہ بھی دیکھو اس نے کوئی پتہ نہیں چل رہا مارکر اور پین کا آپس میں سارا کچھ کیونکہ ابھی پیپر آپ کے سکین ہو کے چلے جاتے ہیں کسی کو دینے نہیں پڑتے پیپر اس طرح سکین ہو کے اگزامین ایس کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ والا دور چلا گیا پیپر فیزیکلی آپ کو چیک ہوتا ہے پیپر آپ کا اس طرح الیکٹرونی کے لیے چیک ہوتا ہے تو یار اس کو چھوڑ دو میں اس کو مزید نہیں دیکھنا چاہتا غزل ہے تو دیکھو شیر نمبر ایک اس نے لکھا ہے نہ کوئی شاعر کا نام نہ اس کا نام غزل بھی عجیب یہ سارا کیجویل لگ رہا ہے کسی کیجویل بچے کا پیپر ہے جس کے فول نمبر آتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ بھی دیکھو اس نے شیر لکھا ہے نیچے ادھر گسیڑ دی ہے یہ عرکتیں نہیں کرنی پہلے اس درمیان سے چیزوں کو کم لکھ دو یہ شیروں کے زیادہ نمبر ہوتے ہیں پہلے ان کو لکھ دو یہ گند نہ ڈالو پھر پتہ نہیں اس نے کیا ڈالا ہے نیچے اسی کو شیر نمبر دو لکھا ہے اور شاعر کا نام پھر اس نے نہیں لکھا کہیں بھی یہاں پہ یہ چلو اس نے ٹھیک کام لکھ دی ہے نیچے اگر آتے ہیں تو اگین اس نے یہاں پہ کچھرہ ڈالا ہے بہت زیادہ تو ان کو ہم ایسے ہی ریڈ پین سے وہ کرتے ہیں تو لگتا ہے یار کوئی کیجول پیپر ہو جاتا ہے اس طرح تو یہ غلطی ہیں کسی پہ میں اس بچے کے پیپر پہ تنقید نہیں کر رہا کہ اس نے بہت برا کی ہے اس نے اپنی طرف سے اچھا ہی کی ہے لیکن ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنے شاید اس کو ان چیزوں کا کسی نے بتایا نہیں تھا تو ظاہری بات ہے اس نے ایسا ہی کرنا تھا آپ لوگ کو تو پتا چل گیا آپ لوگ پھر بھی اگر ایسا کر رہا تو پھر آپ لوگوں نے غلط کیا اس بچے کو تو نہیں بتا تھا تو یہاں بے یہ جو پیپر ہے قدر بہتر ہے ہمارے پاس اس بچے نے پروپرلی چیزوں کو منیج کیا بلو مارکر کا یوز اوپر ہیڈنگز میں تو نہیں کیا لیکن یہاں بے سیدانی بھی دنیا اور مطلب امپورٹنٹ چیزوں کو اس نے آئیلائٹ کر دیے یہ لائنیں برابر ہیں یہاں پہ اور پروپرلی ایک جو کہتے ہیں ایک فورمیٹ میں یہاں سے بھی دیکھو اور یہاں سے بھی دیکھو تو اتنا آؤٹ وغیرہ نہیں ہے تو ادھر بھی اگر آپ دیکھو تو یہ دیکھو کافی زیادہ حد تک یہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی اس نے جہاں پہ بھی ہوسا کا بلو مارکر کا یوز کی ہے آپ لوگوں نے ایڈنگ میں کرنا ہے اگر اس طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو کر لو اس طرح یہ دیکھو یہاں پہ معاورات اس نے لکھیں ہیں تو اس طرح ہم آگے آئے ہیں تو اس نے کیا کام کیا ہے یہاں پہ یہ چیزیں بھی لکھی ہیں پروپرلی بلیک پوائنٹر کا بھی یوز کی ہے کنٹراسٹ تھوڑی اس نے بنا دیئے کہ آنکھوں کو دیکھ کے پیپر باہر ہے پھر بھی یہاں پہ جو ڈیزائننگ ہوتی ہے پروپر ایک اردو کا پیپر حال ہوا ہوتا ہے اس کا فرض نہیں ادا کر رہا لیکن پھر بھی اگر اس کو کہو تو یہ پیپر کافی زیادہ اچھا ہے تو نیچے اگر ہم آتے ہیں ترقیبیں نیوی بھی ہے تو اس نے کافی اچھے طریقے سے اس کو دیکھو منیج کی ہے تو اس طرح آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے مکتہ کو بھی اگر آپ دیکھو لگوی اس لائی میں نے نیچے پھر اس نے یہاں پہ ایک لائن اس کو چھوڑنی چاہیی تھی درمیان میں وہ اس نے نہیں چھوڑی نیچے سارا خالی پیج چھوڑ دی ہے تو جہاں پہ لائن چھوڑتی ہے وہاں پہ آپ نے چھوڑنی ہے اس کے بعد ایک تباس کا دیکھو اس کے بعد سیاکو سباک اس نے لکھا ہے اور میرے خیال سے سیاکو سباک نہیں لکھنا ہوتا تو پتہ نہیں اس نے لکھ دی ہے ڈائریکٹ تشریح کرنی ہوتی ہے تو تشریح میں اسی طرح بلو مارکر سے آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے اور پروپرلی اس لڑکے نے کافی زیادہ اچھا کام کیا کہ اس کے پیپر میں کچرا نہیں لگ رہا گند نہیں یہ دیکھو یہاں پہ بھی لائن چھوڑ کے اس نے شیئر لکھا کہیں گسیڑا نہیں ہے ایک اس کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ پروپر یہ دیکھو کتنے شیئر لکھیں ہیں اس نے اس لڑکے کو فل نمبر مل سکتے ہیں یہ تشریح بھی دیکھو اس نے کی ہے تو کہیں بلیک پوئنٹر یوز کی ہے اور پروپر دیکھو بلیک مارکر کا بھی یوز کی ہے جو میں نے آپ لوگ کو سٹارٹ میں بتایا ہے شاعر کا نام آپ لوگوں نے لکھ دینے وہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا وہ آپ لوگوں نے لکھ دینے ابھی کچھ بچے بولیں گے نہیں لکھنا ہوتا تو پھر اپنی مرضی کرو نہیں لکھنا ہوتا لکھ دو تو زیادہ بہتر ہے اس کا ایک نمبر ہوتا ہے تو یہاں بھی اگر ہم آتے ہیں نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ پروپر اس نے ان چیزوں کو کی ہے پھر یہاں پہ ایک الائنمنٹ بنائی ہے یہ بھی تشریح آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے پروپر تھوڑی سی بتائی ہے کون سی شعر کی تشریح کر رہا ہوں اور نیچے کی ہے اس کے بعد یہ پتہ نہیں کیا لکھ دیا ہے پورا اس کا ای تنکس اس کو نہیں آتا تھا ایک مصرہ اس نے لکھ دیا ہے پورا شعر نہیں لکھا یہ بھی دیکھ سکتے ہو اس طرح آپ نے شعر بیج میں ڈال نہیں ہے تب آپ کو نمبر ملیں گے تو میں نے آپ لوگو آلریڈی ویڈیوز میں کافی زیادہ شعر بتائے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ کی یہ دیکھو کہانی بھی لکھی ہو پر کہانی بلیک مارکر بلو مارکر اندر بلیک پوائنٹر کا یوز کی ہے جس کے بعد ہمارے پاس یہ نتیجہ بھی اس نے نیچے بلو مارکر سے لکھا ہے اور بلیک مارکر کا بھی یوز کی ہے یہ دیکھو شعر آیا شعر آیا کو بلیک پوائنٹر سے لکھا ہے یہ والا پیپر یہ دیکھو یہ پروپر ایک منیجمنٹ ہے جو بلیک مارکر کا یوز ہے بلو اس کا ایک مطلب گند نہیں لگ رہا شوخہ نہیں لگ رہا کہ ایک چیز ہے یہ دیکھو یہاں پہ جو گند مچ گیا تھا اس لڑکے نے کدھر کیا تھا یہ مارکر کا یوز اس کا تو اتنا ہوا ہے وہ ہی نہیں تھا یہ دیکھو کجھے کوئی کھلا ایک پیپر نہیں یال ہوا ہوا یار ہر جگہ کنجسشن ایک کنجسشن ہے ایک تنگ نظری سی ہے تو اس کا اگر پیپر دیکھو تو ایک کھلا سا لگتا ہے کہ آنکھوں کو ایک اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اس پیپر کو دیکھو تو آنکھوں میں تھوڑی ٹینشن سے بندہ اس کو پڑھ رہا ہے اور ایک دام اس کو دیکھو تو ایک روشن روشن سا پیپر لگ رہا ہے تو ہم لوگ یہی اگزامین لوگ یہی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس بیس پہ بھی نمبر دیتے ہیں اب آپ کہو گے یہ تو غلط ہے نمبر تو محنت پہ ملنے چاہیے ہیں تو بس ادھر آپ کس کس کو صدار ہوگے ایک خوبصورتی کی ہر چیز ہوتی ہے خوبصورت چیز کو ہر جگہ فیور ملتی ہے تو میرے سے بہتر آپ لوگوں کو زیادہ جانتے ہوگے اچھا ایک اور پیپر کی بات کریں اس بچے کو یہ پہلے دو سوال کے جواب آتے ہی نہیں تھے تو اس نے خالی جگہ چھوڑ دی تو آپ لوگ کو بھی نہیں آتے تو آپ نے وہ جگہ خالی چھوڑنی ہے نیچے سے بیبر شروع کرنا ہے بجائے آپ کہو گے یہ تو برا لگے گا نمبر کاٹ لے گا نہیں کاٹتا بھائی جب جگہ بنا دی انہوں نے آپ نے وہاں ہی لکھنے اینڈ پہ بچے پوچھتے ہیں لائن لگانی ہے تو یہ لائن پہلے سے لگی ہوئی ہے اینڈ پہ اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر لگانی ہے اسی پہ مار کر پھیر دو یہ دیکھو بچے نے بڑا بڑا حد سے زیادہ فونٹ کو بڑا کر دیا ہے تو یہ آپ نے نہیں کرنا جو دوسری درمیان میں والا میں نے آپ لوگ کو پیپر دکھایا وہ قدرے بہتر ہے لیکن پھر بھی ایک کہتے ہیں نا پرفیکٹ ایکزامپل تھی وہ نہیں تھی میں نے کہا چلو انہی سے دکھا دوں لیکن آپ لوگ کو الگ سے میں دکھا دے تھا ایک پیپر کہیں میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو ان دین میں سے دکھا دوں یہ کسی کو ڈاؤنلوڈ بھی آپ لوگ کر لوگے تو یہ دیکھو یہ بڑا بڑا نہیں لکھنا یہ پیچھے کر کے لکھ دو یہ درمیان میں لکھو اتنا زیادہ بڑے رائٹنگ نہیں لکھنی تو اس کے بعد یہ بھی دیکھو پتہ نہیں کیا گند مارا ہوئے اس نے عجیب قسم کی رائٹنگ کر دی ہے تنگ تنگ رائٹنگ درمیان میں رائٹنگ کے گیپ نہیں ہے پھر یہ اس نے درمیان میں اتنی غلطیاں کر دی ہیں اس کے بعد یہ دیکھو بیچ میں مثالوں کو اور چیز کو اس نے دبا دبو کے تنگ کر دی ہے اور ترقیب نیوی میں بھی ایک اس کی رائٹنگ یہ ایسی ہے اس بچارے کا کیا قصور ہے لیکن اس طرح آپ لوگوں نے نہیں کرنا یہ دیکھو سبق کا نام اور مصنف کا نام اس لڑکے نے لکھا ہوئے آپ لوگ جو کہہ رہے تھے یہ نہیں لکھنا ہوتا تو یہ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں بھائی ان کا نمبر ہوتا ہے اب یہ اس کو یہاں پہ کہیں بلیک مارکر کا بھی یوز کرنا چاہیے تھا لیکن اس کی رائٹنگ کھلی کھلی ہے پھر بھی اس نے بیچ میں دیکھو بلو مارکر کا اچھا یوز کر لیا ہے لیکن لائنیں نہیں چھوڑی پتہ نہیں یہ بچا اتنی کنجوسی کیوں کرتا رہا ہے اس نے بیچ میں بہت زیادہ تشریعیں ڈالی ہیں لیکن ان کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نظر پہ نہیں ہے میں نے یہ دوسرا پیپر دیکھ لی ہے تو اس کے بعد میں اس لڑکے کو یہ دیکھو یہ آپ دیکھو اور پھر یہ دیکھو میں کیا اس کو کہوں اس نے گھچ گھچ کر دی ہے سارا کام دیکھو نظم کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے تشریع بھی اور وہ پتہ نہیں سیاکو سباک جس بچے نے لکھا تھا اس کو پرانی کسی ٹیچر نے پڑھایا ہے وہ نہ بھی شک لکھو ڈریکٹ یہاں پہ آجو سیاکو سباک نہیں لکھنا ہوتا اگین رف پیپر جا رہا ہے اس کو دیکھنے کا دل نہیں کر رہا یہ دیکھو اس طرح آپ نے نہیں کرنا اس میں خوبصورتی کھلا پن لانے ہے اور ایک وسط لانی ہے جو کہ آنکھوں کو دیکھ کے صحیح پیپر کو بند آجو اس پیپر کو میں کیا پڑھوں گا آپ خود سامنے ہیں نا ٹوپر کپی کون سی ہے ٹوپر کپی تو یہ ابھی ہے اور کوئی ان لوگوں نے پیپر اور کسی کو پکڑا دی ہیں چیک کرنے کے لیے تو ایسے لوگ بھی بیچ میں ہوتے ہیں جو بس ایسے ہی اوپر اوپر سے دیکھ کے نمبر لگا دیتی ہیں تو درخواست کو بھی اگر دیکھو تو یہاں پہ انوان کو اب اس نے بلیک مارکر سے لکھنا تھا ایسے اس نے نہیں لکھا اس بچے نے اور یہاں پہ بھی ان چیزوں کو بلیک پوائنٹر سے لکھ دیتا تھوڑا ان کو الگ کر دیتا چک دیا اس نے بلو پتہ نہیں انک پین سے تو نہیں لکھتا رہا مجھے تو یہی شک پڑھ رہے انک پین آپ نے بلکل نہیں یوز کرنا اگر یہاں پہ اگر یہ کی ہے تو اس کو یہ اس طرح کر کے اس کے ڈیزائن بنا دو یار تھوڑا عجیب ایک تو اس نے کی ہے یہ اس طرح پھول سے بنا دو تھوڑے پھر اس نے نیچے وہی گند مچا دی ہے تو یہ کام یار صحیح نہیں ہے تو جو اگر یہ کسی بچے کا وپرہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کو کریکٹ کر لے تو یہ کنسٹرکٹیو کریٹسزم ہے اس کو نیگریٹیو آپ نے نہیں لینا مجھے کیا ہے بھائی جیسا مرضی آپ پہ پر لکھو میں تو بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے یہ غلطیاں نہیں کرنی اس کے بعد اگر اس بچے کا دیکھیں تو ماشاءاللہ اس نے تو بیج میں پتہ نہیں کیا کاٹے ڈالے ہیں یہاں پہ تو اس نے حدیں ہی پار کر دی ہیں یہ دیکھو یہ اس نے غلطی کر دی باقی اس کا وپر ایسے لگ رہے ہیں اس نے بہت زیادہ کاٹے مارے ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کرتا رہا ہے یہ بلیک پین سے لکھتا رہا ہے کس سے لکھتا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی یہ دیکھو گند اس کا وپر ایسے لگ رہے ہیں سارا ہی گند بنا ہوئے یہ دیکھ لو پتہ نہیں کیا ہے اس کو کیا بندہ چیک کرے تو آپ لوگوں نے رائٹنگ اچھی کرنی ہے یہ دیکھو بیج میں گسیڈ دی ہے یہ کیا بچہ کرتا رہا ہے چلو یہ لائن ہے یہ ٹیبل صحیح بنائے ہے اس بچے کی یہاں پہ تریف کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ بیچ میں پہلے گند بنایا پھر مکتہ لگوی میں نے لکھ کے پھر پتہ نہیں کہاں بلو مر کر یوز کرتا رہا ہے پیچھے کوئی ڈل سپین یوز کی ہے یار یہ بچے کیا کرتے رہے ہو یار اور نیچے اگر ہم آئے تو اکتباس کی تشریف یہ سبق کا نام اسنیف کا نام چلو لکھ دیا سیاکو سبا کس نے کہا ہے لکھنے کا تمہیں کس نے تمہیں یہ بولا ہے لکھنے کا فضول میں اپنے لئے اور اگزامینر کے لئے اٹنشن ڈال رہے ہو سیاکو سباک پرانے زمانے میں لکھتے ہوتے تھے اب نہیں لکھتے ضرورت تھی اس کی نہیں اشار کی اس نے کہا ہے تشریف لکھیں سیاکو سباک کا اس نے پوچھا ہی نہیں ہے پتہ نہیں یہ کیا بچہ کرتا رہا ہے کوئی ایک لائن درمیان میں چھوڑ دیتا ہے بندہ کوئی وسط سہراہ ہوتی ہے اس نے کچھ بھی نہیں لکھا یہ دیکھو کیا علی پھر لکھ دیا اس کو کاٹ کے پھر عمد کر رہے ہو ایک کاٹا مار دو اس کو نیچے الگ سے لکھ لو اس کو پتہ نہیں یار بہت زیادہ گندہ پیپر ہے یہ بے شک اس کے فل مارکس ہوں جو مرضی ہو میری نظر میں یہ فیل پیپر ہے پریزنٹیشن وائز یہ دیکھو پھر پتہ نہیں غزل اوپر لکھ کے کاٹتا رہا ہے انکلیر تھا بچا اچھا ہے مشک سخن جاری چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی یہ آپ لوگ لکھ سکتے ہو یہ شہر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پی جا ہے عام کی تلخی کو بھی انس کے ناصر غم کے سینے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے یہ دونوں شہر میرے فیورٹ ہیں اس کے بعد رنج سے پتہ نہیں یہ کونس ہے پھر دیکھو بلیک مارک پوائنٹر ڈالتا رہا ہے شہر لکھنے کے لیے یار شہر آپ نے بلو مارکر سے لکھنے جگہ چھوڑ کے بھی کنجشن ہی کنجشن پھر درخواست لکھی اس اور اس میں بھی پتہ نہیں یہ اتنی لمبی لمبی کشن ڈالتا رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے پورے پیپر پر کٹے لگے ہوئے یار کیا بچے کی ہے اس نے آپ میں سے اگر کسی نے بلکہ اب کیا پیپر بیج ہوگے یار صبح پیپر دے کے ختم ہی ہو جائے گا یہ کام ابھی ایک دن رہتا ہوتا تو میں آپ لوگ کو کوئی پیپر دکھاتا میں گوگل کرتا ہوں اگر کوئی پریزینٹ ایکشن آتی ہے میں دکھا دیتا ہوں تو اوورال کلیر آپ لوگ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا یہ پیپر دیکھیں کون سی چیز کدھر لکھنی ہے کیا لکھنے ایشیٹس پہ آپ لوگ کو آل کرنا آتا ہوگا نہیں تو میں دوزر چوبس کی ایک ویڈیو اس پہ بنا دوں گا ٹین کلاس کے بچوں کو تو مشکل نہیں ہے نائن والوں کو تھوڑا بہت ہوگا تو میں ادھر گوگل پہ چلا جاتا ہوں یہاں پہ میں اردو کا پیپر نکالتا ہوں یار یہ کیا بچے ان کو پریزینٹیشن کا کس نے بتایا کی کچھ نہیں ہے اردو پیپر پریزینٹیشن میں ادھر لکھتا ہوں آج ہے کہ گوگل پہ تصویر آج ہے میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہاں میں میں آپ لوگ کو نکال کے دکھاتا ہوں تصویریں میں بتاؤں آپ لوگ کو کیا ہوتی ہے پریزینٹیشن چلو یار اس کو میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ ہمارے پاس پیپر ہے ایک آگے ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ لاہور بورڈ کا جو پیپر ہے پروپر ہے حوالہ شیر اس نے لکھا ہے شائر کا نام نظم کا نام اور اگر آگے آؤ تو یہ دیکھو یہ پیپر دیکھو کتنے خوبصورتی سے یہ دیکھو حل ہوا ہوئے اس کے بعد اگر آگے آؤ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک پروپر الائنمنٹ ہے لائنیں پروپر لگی ہوئیں ہیں ایڈنگز کے نیچے اور امپورٹنٹ کٹ مارکر یوز ہوئے ہوئے ہیں تو اس طرح آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے پیپر حل یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بلکل فضول یہ جو لمبی لمبی چیزیں لائنیں ہیں اگر جگہ نہیں ہے تو یہ نہیں کرنی لیکن پروپر یہ دیکھو یہ لائنیں ہیں اور یہ اس طرح آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے یہ درمیان میں کوئی اگر لمبا ٹیکس لکھ رہے ہو تو اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں آئی لائٹ کرنی ہے دیکھو سوال نمبر تین غزل کے شاعر کے تشریح شاعر کا نام پروپر ایک چیزیں آئی لائٹ ہیں یہ تینوں درمیان میں ہیں یہ سائٹ میں ہیں کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہے الائنمنٹ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں انہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کا آپ نے خیال رکھنے ہیں تو یہاں پہ یہ ایک اور پیپر میں نے کھول ہے ابھی یہ بتانی اس کو کیا ہو گیا کھل جا بھائی ہاں جی یہ تو اس میں اگر کوئی آگے تصویر آتی ہے یہ تصویر دیکھو تو پروپر اس لڑکے نے نظم کا نام شاعر کا نام اور اگر یہ چیزیں اس طرح لکھی ہوئی ہیں تو اس طرح آپ لوگوں نے مارکر کو یوز کرنا ہے یہ دیکھو درمیان میں گیپ ہے ایک چیز پروپر الائنڈ لگ رہی ہے لیکن بلیک پین سے آپ نے پیپر نہیں لکھنا ادھر اس نے بلیک پین سے لکھا ہو گئے یہ دیکھ سکتے ہو کچھ چیزیں آنکھوں کو خود آپ لوگوں سمجھا رہی ہے کیا کرنے اس کی پریکٹس کر لو ایک رات پہلے اگر یہ سوچو گے کل جا کے ہم لکھ لیں گے اس طرح اس طرح کبھی نہیں ہوتا اس طرح کی بے شک آپ رائٹنگ نہیں کر سکتے لیکن یہ جو الائنمنٹ ہے یہ دیکھ رہے ہو چیزیں ہیں ان کو اس طرح آپ لوگوں نے لکھنا ہے پروپر چھو یہ پکچر تو چھوٹی سی ہوگی ہے اس کو اگر دیکھ لو یہ الٹی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ یہ دیکھو پروپر پیپر دیکھو تو تو امید ہے اس طرح کی کچھ پریزنٹیشن اچھی کرو گے پروپر اگر ان چیزوں کی الائنمنٹ دیکھو کچھ جیسی مرضی پریزنٹیشن کرتے ہو یہ الائنمنٹ دیکھو اس لائن کی اس کے ساتھ اس لائن کی اس کے ساتھ اور یہ ون جو لکھا ہے اگزیکٹلی اس کے نیچے ٹو آ رہا ہے یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں پیپر کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں کوئی ایڈنگ دی ہے اس کو انڈر لائن کرو سکیل سے نیچے اس کے لائنیں لگانی اپنے آتوں سے نہیں فنکاریاں کرنی تو امید ہے جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ لوگ آپ سمجھ گئے ہوگے اور ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھنا لا حافظ تیک کیر